موسیقی کہ اب ہر زلے میں یہ یاترہ نکلے گی بریج منڈل یاترہ ہر زلے میں نکالی جائے گی یہ ویش پی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ایک طرف جی ٹونٹی کے میٹنگ ہونے والی ہے جہاں پہ دنیا بھر کے لوگ آنے والے ہیں تین دن کے لیے دلی فریز ہو جائے گی ایک طریقے سے آٹھ نو دس اور اس کی تیاریاں چل لہی ہیں تو دوسری طرف ویش پی ویش وندو پرشر کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ بریج منڈل یاترہ نکالیں گے ہر حال میں نکالیں گے اور یہ ان کا قانونی حق ہے ایسے میں سرکار کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں حالات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ ایسا اعلان کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف کوئی سرکار کارروائی کرے گی کیا صرف انہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ نہ نکالیے یا پھر دیکھنا ہوگا کیونکہ 28 اگست کو ہی یعنی ایک دن بعد یہ یاترہ نکلنے والی ہے اور اس کو لے کر کے خوف احراز بھی موجود ہے لوگ درے ہوئے ہیں کیونکہ پوری طاقت سے ویہش پی نے کہا ہے کہ ہم پورے دلبل کے ساتھ یہ بریج منڈل کی یاترہ نکالیں گے یاترہ اپنی پوری کریں گے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر زلے میں یہ یاترہ نکالی جائے گی سرکار کی بات ماننے کے لیے یہ آرگنائزیشن تیار نہیں ہے تو کیا جو لوگ اعلان کر رہے ہیں سرکار ان کو آرسٹ کرے گی سرکار کیا ان کو نظر بند کرے گی یا پھر سرکار مجبور ہو جائے گی یہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ جس طریقے کی یاترہ نکلی تھی اس میں ایک ہنگامہ مچ گیا اس میں ایک توفان کھڑا ہو گیا تھا افرط افریقالم تھا اور دنگے کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور کچھ لوگ مارے بھی گئے تھے اس کے ساتھ ہی سرکار کی جانب سے بلڈوزر کی کارروائی بھی ہوئی تھی ابھی بھی سیکو مسلمان نوجوان جو ہیں وہ چھیلوں میں لیکن پتہ نہیں چل سکا کہ سمدار کون تھا ایک طرف سے بس کارروائی ہو گئی عدالت نے بھی سوال کیا ایک طرفہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے لیکن کی جا رہی ہے اسی وجہ سے یہ ڈر ہے لیکن اب جب کی بی ایچ پی بار بار اعلان کر رہا ہے تو کیا سرکار کو نہیں پتہ چلنا ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس سے پہلے جب بریج منڈل یاکرہ نکلی لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور جو بیان دے رہے تھے وہ انتہائی کھٹیا بیان تھے لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں شاہد مونو مانے سر جو ہے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا کیوں نہیں گرفتار کیا گیا سرکار کو کیا مونو مانے سر نہیں ملنا ہے نہ تو ہریانہ سرکار کو ملنا ہے نہ تو راجستان کی کانگریس سرکار کو ملنا ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر یہ یاترہ نکالی جاتی ہے کیا ایسا کہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے سرکار کے جانب سے انٹرنیٹ سوائے بند کر دی گئی ہے سرکار کے جانب سے دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے لیکن کیا لگ رہا ہے کہ VHP جو ہے اس کا کہیں کوئی فالان کرے جب پچھلے دنوں ماں پنچائت ہوئی تھی ہندووں کی طرف سے VHP کی طرف سے تو وہاں کہا گیا تاکہ آپ کوئی بھڑکاؤ بھاسر نہیں دیں گے لیکن اس کے باوجود وہاں بھڑکاؤ بھاسر ہوا تو کیا ان کے خلاف کسی کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوئی کیا ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گیا کیا ان کی آریسٹنگ ہوئی ایک طریقے سے سرکار کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے لیکن ہم تو یہ یاترہ نکال کر کے رہیں گے یہ یاترہ نکالی جائے گے اور اب صرف نومیوات میں ہی نہیں بلکہ پورے ہریانہ کے ڈسٹرک میں یہ یاترہ نکالی جائے گی ایسا اعلان کیا جا رہا ہے کلن کلن لیکن کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو عام مسلمانوں کو جو غریب مسلمانوں کو جہاد ہی کہہ کے بدنا ہم کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ تو جہاد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شرمناک ہے اور سرکار کو چاہیے کیسے لوگوں کے خلاف جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں جو ماحول کو خراب کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ایک کارروائی کرنے چاہئے ان کو آریسٹ کرنا چاہئے ان کو گرفتار کرنا چاہئے کیونکہ جب تک ان کی گرفتار ہی نہیں ہوگی جب تک ان کو جیل نہیں بھیجا جائے گا یہ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ 28 اگز جو ہے وہ نو اور میواد کے لوگوں کے لیے ہی بہت امتحان کا وقت ہے اور میں اپیل کروں گا نو کے اور میواد کے لوگوں سے کہ وہ سبر تحمل سے کام لیں وہ خاموشی اختیار کریں وہ کوئی ریاکشن نہ دیں کوئی رد عمل نہ دیں اب یہ سرکار کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر بریج منڈل یاترہ نکلتی ہے تو اس میں شانتی رہتی ہے یا نہیں رہتی کیسے نعرے لگتے ہیں کیا نعرے بازی کو روکا جاتا ہے یا نہیں غلقاؤ باشر کو روکا جاتا ہے یا نہیں یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اس لیے میں تمام ایک بار پھر نو اور میواد کے لوگوں سے وہاں کے مسلمانوں سے خاص طور سے اپیل کروں گا کہ وہ کسی قسم کا رد عمل نہ دیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور شانتی امن بنائے رکھیں کوئی رییکشن نہ دیں کیونکہ اگر پھر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ہی کے خلاف کارروائی ہوگا آپ ہی کو تارچر کیا جائے گا آپ ہی کو ذمہ دار ٹھائرہ جائے گا کیونکہ سوال ووڈ بینک کا ہے سوال پرورائزیشن کا ہے اب سب کو ہندو ووڈ بینک نظر آنے لگا اسی فیصد اپیزمنٹ مسلمانوں کی بات کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کانگریس اپیزمنٹ کر رہی ہے لیکن اب اسی فیصد ہندووں کا جو اپیزمنٹ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اگر اسی آترا کو روکنا ہے سرکار کو چاہیے کہ جو اہم ذمہ دار ہیں ان کو نظر بند کیا جائے ان کو روکا جائے ان کو پکڑا جائے جب تک یہ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کہیں سے اس کو روکا جا سکتا ہے اور اگر نہیں روکا گئے آپ سوچیں اگر یہ بریجمنٹ ڈل یاترہ ہر زلے میں نکالی گئی تو صورتحال کیا ہوگی بہرحال سرکار نے جو کہا ہے سرکار نے ابھی تک ایک اچھا قدم اٹھایا ہے ایک دو دھارہ 146 لگائی ہے پرمیشن نہیں دی ہے انٹرنیٹ سوائے بند کر دی ہے لیکن بند کرنا چاہیے انہوں جو بار بار اعلان کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی